بارہ ربیو الاول یا بعض روایات کے مطابق سترہ ربیو الاول دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بہترین تخلیق اس کے چنے ہوئے انبیاء اور بنین ہوئے انسان کے لئے نجات دہندہ محبت و شفقت کے پیامبر ہیں اس دن کو عام طور پر جشن اور خوشی کے اظہار کے ساتھ منایا جاتا ہے جو اس محبت اور وفاداری کی اکاسی کرتا ہے جس کا اظہار ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیعت علیہ السلام سے کرتے ہیں بارہ ربیو الاول مبارک دن ہے اس دن کی مناسبت کے ساتھ کچھ مستحب عمال ہیں جن کو انجام دینا بہت زیادہ فضیلت اور ثواب رکھتا ہے بارہ ربیو الاول والے دن یہ دس کام ضرور کرے نمبر ایک روزہ رکھنا بارہ ربیو الاول والے دن روزہ رکھیں روایات میں روزہ کا ثواب بتایا گیا ہے کہ بارہ یا سترہ ربیو الاول پورے سال کے روزوں کے برابر ہے یہ ان چار دنوں میں سے ایک ہے جو رمضان کے علاوہ روزہ کے لیے خاص طور پر تجویز کیے گئے ہیں جن میں ستائیس رجب پچیس زلحج اور اٹھارہ زلحج شامل ہیں نمبر دو غسل کرنا بارہ ربیو الاول والے دن غسل کرنا مستحب ہے غسل فجر سے مغرب کے دوران کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے نمبر تین دو رکعت نماز پڑھنا بارہ ربیو الاول والے دن زہر کے بعد کسی بھی وقت دو رکعت نماز ادا کریں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ قادر اور دس مرتبہ سورہ توحید پڑھیں نمبر چار زیارت پڑھنا بارہ ربیو الاول والے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھیں نمبر پانچ زیارت حضرت علی علیہ السلام پڑھنا اس دن حضرت امام علی علیہ السلام کی زیارت پڑھنا بھی مستحب ہے نمبر چھیں جشن بنائیں مثال کے طور پر کیک کاٹیں گھر میں اس دن کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں اپنے بچوں کو اس خاص دن کے بارے میں بتائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان سے وابستہ ہونے کے بارے میں بتائیں نمبر ساتھ درود پاک پڑھنا دن بھر مسلسل درود پاک پڑھ کر زبان کو موتر کرتے رہیں اور اس دن کم از کم ایک ہزار مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں الکافی میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص پر فرشتوں کی ہزار صفوں کے ساتھ ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے نمبر آٹھ جشن منائیں اس دن کو جشن اور خوشی کے اظہار کے ساتھ منانا ضروری ہے مثال کے طور پر کچھ مٹھائیاں لیں گھر والوں رشتے داروں اور دوستوں میں تقسیم کریں نمبر نو صدقہ دینا بارہ ربی الاول کے دن صدقہ دینا مستحب ہے اور اس دن نیک کاموں میں جلدی کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی مستحب ہے نمبر دس اہد کرنا اللہ پاک سے یہ اہد کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کریں گے اور برائیوں کو ہمیشہ کے لئے ترک کر دیں گے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین